تلال چہدری پر فیصل آباد نے مبینہ حملہ لیگی رہنما کو کس نے مارا موقع پر کیا ہوا کیا باتیں ہوئیں زخمی ہونے کے حوالے سے متزاد اطلاعات تلال چہدری کا کہنا ہے تین بار کال کر کے تنظیم سازی کا کہہ کر بلائے گیا میرا فون ملے گا تو سب سامنے آ جائے گا تلال چہدری پر حملے کے فوری بات کی ویڈیوز 24 نیوز نے حاصل کر لی لیگی رہنما لاہور کے ہسپٹل میں زیر علاج پی آئیے کے نیو یورک میں روزویلٹ ہوتل کو قبضے میں لیے جانے کا خطرہ ہوتل کے مالی حالات خراب دس کروڑ ڈالر سے زائد نقصان ہو چکا پی آئیے نے امریکی بینکوں سے کرز لیا ادائیگی کا معاملہ لٹک گیا حکومت کی پابندی کے باوجود ڈیزل اور فرنڈی سوائل سے مہنگی بجلی بنانے کا انکشاف بارہ سے زائد پاور پلانٹ سے ڈیزل سے اننیس اور فرنڈی سوائل سے بارہ روپے فی یونٹ بجلی تیار کی گئی بجلی کی قبطوں میں نواسی پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ملک میں مہنگائی کا جن بے کابو ایک ہفتے میں پیاس ٹیماتر چینی چاول گھی دالوں سمیت بائیس اشیاء گیارہ فیصد تک مہنگی ہو گئی میں نواز شریف صاحب سے سوال کرتا ہوں آپ نے اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنے پیسے بطور جندہ وصول کیے دشمن ملک کے سربراہ موڈی کو ملک سے باہر فون کیوں کرتے تھے آپ کیا پاکستان سے اندر آپ کو خطرات تھے کہ آپ کی باتیں ملکی سلامتی کے خلاف ہوں گی اور وہ آؤٹ ہو جائیں گی جتنی کالیں آپ نے موڈی کو باہر سے کی ان کی تعداد بتائیں اور اس کا ایجنڈا بنائیں اجمل کساب کے گھر کا اڈریس رائٹر کو کس نے دیا لاہور سے جو بسیں آرگنائز کی کس نے کی اور جو جلغار کے لوگ کٹھے کی اور کس نے پنجاب آؤس صبح ان کو ناجتہ کروا کے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا ڈان لیگ کے پیچھے کون تھا کسی اداری کا ترجمان نہیں شیخ رشید نے چوبیس گھنجے سے پہلے ہی یوٹرن لے لیا کہتے ہیں اندھیروں میں ملاقات کرنے والے بزدل لوگ ہیں پیپلز پارٹی استیفے نہیں دے گی نون لیگ والے مستعفی ہوئے تو زمنی الیکشن کرا دیں گے شیخ رشید نے نواز شریف پر سوالات کی بوچھار کر دی نیب کے ادارے کے ذریعے کالے قانون اس ملک میں لاغو کیے جاتے ہیں یا ان کی کالی تشریح کی جاتی ہے اسے قانون سمجھا جاتا ہے لیڈر آف آپوزیشن شہباز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے بعد نیب کی طرف سے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کھلم کھلا نیب گردی نہیں ہے بلکہ سیاسی دہشت گردی بھی ہے شیخ رشید کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا آپ بھی نہ لیں احسن اقبال کا رد عمل کہا نواز شریف کا ہر جملہ اور لفظ پارٹی کے لیے مقدم ہے پاکستان کو ون پارٹی سٹیٹ نہیں بننے دیں گے شہباز شریف کو گرفتار کرنے کا مقصد گلیت بلکستان میں دھاندلی کرنا ہے عمران خان کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن جیسا کھیل نہیں کھیل لیں دیں گے وفاقی وزراء کی نون لیگ پر لفظی گولہ باری فواد چہدری بولے دیل نہیں ہوئی تو سب پھٹ پڑے نواز شریف کا وہی نظریہ ہے جو متحدہ بانی کا ہے شفقت محمود نے کہا کہ نون لیگ ایک طرف اداروں پر تنقید اور دوسری طرف خفیہ ملاقاتیں کرتی ہیں حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن کی خواہش ہے مگر دمخم نہیں نواز شریف سے مولانا فضل رحمان کا ٹیلی فونک رابطہ ملکی سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کی تحریک پر تبادلہ خیال اے پی سی کے بعد کی صورتحال اور اپوزیشن کی تحریک کے ایکشن پلین پر مشاورت نئے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی سربراہی پر بھی گفتگو نواز شریف کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام نے مسترد کر دیا سابق وزیراعظم نے مودی کا یار ہونے کا ثبوت دے دیا عوام مضموم ازائن کو پرواہ نہیں چڑھنے دیں گے چاندری پرویز الہی کے گفتگو سرگودہ کی معروف سیاسی شخصیت میاں مزر علی رانجہ ساتھیوں سمیت مسلم لیگ کاف نشان حکومت کا زیادتی کے مجرموں کے لیے سریان پھانسی کا قانون نہ لانے کا فیصلہ وفاقی وزیر شیری مزاری کا کہنا ہے وزیراعظم کی مخالفت کے باعث سریان پھانسی کا قانون نہیں لایا جا رہا عالمی معاہدوں کے باعث اس طرح کا قانون نہیں بنا سکتی چور مچائے شور بھارت دہشت گردوں کا سہولتکار اور منی لانڈرر بھارت کے چاوالیس بینک منی لانڈرنگ میں ملویس نکلے ایک اشاریہ تریپن ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کی گئی فننینشنل کرائیمز انفورچمنٹ کی ریپورٹ نے بھانڈا پھوٹ دیا مجھے افسوس صرف اس چیز کا ہے کہ اپنے سارے فیلیرز کی وجہ وہ حکومت سن کو بتا دیتے ہیں اور اگر گیس نہیں دے رہے وہ ایک ان کی پلاننگ میں جو کتائیاں رہ گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا جو اس وقت ایشو ہے اب اپنی کتائیوں کا اپنی نا اہلی کا بوجھ ایک صوبے پہ نہ ڈالیں سندھ حکومت کراچی کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے ہمیں لوگوں کی مشکلات کا پتہ ہے وفاقی حکومت اپنی نا اہلی اور کتائی کا ملبا ہم پر ڈال دیتی ہے وفاق سندھ کو گیس اور بجلی کے مسائل کا ذمہ دار قرار دیتا ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا منوڑا بیچ روڈ کے افتتاح پر تقریب سے خطاب کے الیکٹرک کا گیس کی قلت کا بہانہ کراچی میں بجلی کا بہران سنگین ہو گیا نارتھ نازم آباد ایف بی ایڈیا گڑاپ کا اٹھور کازم آباد میں بترین لوڈ شیڈنگ موڈل کالونی گلشن میمار گلستان جوہر کلیفٹن لانڈی نیو کراچی گلشن اقبال اور گلشن حدید میں گھنٹوں بجلی غائب رہنے لگ لاہور چیمبر کے الیکشن کا دوسرا مرحلہ سوسی اٹ کلاس کے لیے پولنگ پیاف پاؤنڈر الائنس اور لاہور بزنس مین فرنڈ کے سولہ امید بارو میں سخت مقابلہ بابا جمہوریت نوابزادہ نسر اللہ کو گزرے سترہ برس بید گئے مارشل لاہ کا دور ہو یا جمہوری حکمرانوں کے غیر جمہوری اقدامات نوابزادہ جمہوری اقدار کی بقا کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہے امرانہ حکومتوں کے خلاف جمہوریت پسندوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا فن بھی خوب جانتے تھے ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے انہنگز پشاور جہلہ امدینہ سمیت کئی جگہ بارش لاہور سیالکوٹ اور ڈیگر علاقوں میں بھی بارش ہوگی سندھ میں موسم گرم اور خوش خیراجی میں بھی بارش کا کوئی امکان نہیں اور خیبر پختونخہ کے معروف مارشل آٹ ماہر عرفان محسود نے پینتیسوں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا سو پاؤنڈ بزن کے ساتھ ایک منٹ میں اک آنڈ سکوٹ سے بھارت کا ریکارڈ توڑ دیا موسیقی